ان کے پارٹی کے نیتا اور وہ خود کہتے تھے کہ ان سے راجنیتی بتلا لیا جا رہا ہے ان کو ایک فرجی معاملے میں سجا دی گئی ہے یا ان کو جین کے بیتر رکھا گیا سجا تو ہوئی نہیں ابھی اور اس پورے پرکرن کو حال میں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دو پرے لینڈ مارک جیجمنٹس تھے انہوں نے ایکسپوز کر دیا پہلے ہم شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے جیجمنٹس تھے ساہیب گنچ کے نیمبو پہاڑ کے معاملے میں جس سمیں اچھ نیالے نے آدیش دیا کہ اس کی سی بی آئی کورٹ ہونی چاہیے آرو تاکہ ہزاروں کروڑ کے نیمبو پہاڑ میں عویت خنن کر کے پتھر کو توڑ کر دوسرے راجوں میں بھیج دیا گیا تو اس کے خلاف یہ جو آدیش تھا اس کو اچھ نیالے کے آدیش کو راجے سرکار کو سامانے طور پر پالن کرانا چاہیے تھا لیکن دیکھئے کس طریقے سے پوری کی پوری مشینری ملی لی تھی کہ ہائی کورٹ کے نیمبو پہاڑ پر سی بی آئی جانچ کے آدیش کے قلاب یہ سروچ نیالے چلے گئے اور وہاں بھی ان کو موکی کھانی پڑی بلکہ سروچ نیالے کی جو خن پیٹ تھی اس کے ایک بدوان اے آدیش نے ہائی کورٹ کے جو راجے سرکار کے جو ریپریزنٹیٹیف تھے وکیل سے ان سے جاننا چاہا کہ صاحب آپ اتنے نروس کیوں ہیں اگر سی بی آئی جانچ ہو جائے گی تو اگر اس میں کوئی غلط نہیں ہے تو غلط نہیں نکلے گا لیکن اگر غلط ہوا ہے تو وہ سامنے تو آئے تو آپ اس کا اتنا ویروت کیوں کر رہے ہیں راجے سرکار سی بی آئی جانچ کا پورے سمیں تک ویروت کرتی رہی اس ویروت کو نظر انداز کر دیا سپریم کون نے اور سپریم آدیش سنایا کہ اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ چلتی رہی اب اسی سے جوڑا اب جھارکن کیوں لوڑتے ہیں یہ بھی حالانکہ جھارکن کا ہی میٹر تھا ایک کیس تھا آمد تاریخی سرورت کروں گا یہ اس سے پکڑ دیں دیکھیں یہ کیس تھا سکسٹی ایٹ آبلک ٹوئنٹی ٹوئی فور ڈبلو بی سی آر یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے کر ہیمت سورین گئے تھے اور انہوں نے بہت ساری اس میں باتیں لکھے تھیں اور اپنے آرسٹن کو چیلنج کیا تھا دیکھیں ہائی کورٹ کا جو آبزرویشن ہے یہ میں نہ تو ہیمت سورین کے وکیل کے دلیل بول رہا ہوں نہ ایڈی کے وکیل کے دلیل بول رہا ہوں جو ہائی کورٹ کا آبزرویشن تھا وہ پہنا آبزرویشن تھا کہ ایک ہارتے ہوئے موکل کی طرح ایک انتیم ایفٹ میں جو پیٹیشنر ہے یعنی ہیمت سورین وہ راجنے تک بدلے کی بات کہہ رہی ہے جسے ہم خارج کرتے ہیں یہ ہائی کورٹ کی ٹپ نے تھی کہ ہیمن سورین جی نے جو کچھ بھی راجنے تک بدلے کی بات کہی ہے وہ ایک ہارتے ہوئے جسے لگتا ہے میرے پاس کوئی اپائے نہیں ہے جو پیٹیشنر کے پاس لگتا ہے کہ اب شاید کسی اپائے پر ہم بچ سکے اس کا انہوں نے سہارا لیا اوچ نیالے نے اسے پورے طریقے سے خارج کر دیا گوچ نیالے یہی نہیں رکھی اور دیکھیں اس ججمنٹ میں انہوں نے ایک بہت تلک ٹپنی کی ہے صدر تھانے میں زمین گھوٹالے کو لے کر ایک معاملہ درج ہوا تھا میں یہ پہلے تو آپ کو صدر تھانے کا ایف آئی آر دکھا دیتا ہوں کہ جو زمین گھوٹالے میں ایف آئی آر درج ہوا تھا وہ یہ ایف آئی آر تھا اب میں آپ کو اس کو بلوک کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہیمن سورین کے سرکار میں ریکارڈوں سے چھیڑ چھڑ ہوئی تھی اور ہائی کونٹ اس پر کیا کہا تھا دیکھیں کر آپ اس کو نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کریں گے میں نے بلوک کیا ہے 120B سیکشنز جو لگایا گیا تھا اسے کاٹا گیا ہے اور 120B کو کاٹ کر پن سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور آپ کو پتایا نا میں تو رہو کہ 120B وہی لگتا ہے جہاں پر شہدیندر کی آشنکہ ہوتی ہے یہ کیس درج کیا گیا تھا جو کروچاری تھے جو سیو تھے ان کے خلاب لیکن 120B یعنی شہدیندر کی کانسپیریسی جو لگا تھا پہلے دارہ اس کے جد میں ہیمن سورین بھی آ رہے تھے تو ہائی کونٹ نے اس پر بڑی کڑی ٹپنے کی اور کہا کہ صدر تھانے میں جو دستاویج کے ساتھ چھیڑ چھار کی گئی ہے مکہ منتری اس میں ہیمن سورین تھے تو یہ کسی بھی طریقے سے پرداش کرنے لائک چیز نہیں ہے اور اس پر کاروائی ہونی چاہیے اس ججمنٹ کو آئے وے تین دن ہو گئے اور تیسرا دن ہے تو ابھی تک پولیس نے جو صدر تھانے کے جس ادھیکاری نے اس 120B کو کار کر شہدیدر کے اینگل سے ہیمن سورین جی کو بچانے کی کوشش کی تھی اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا ہم سبوں نے سنا تھا اسی میں ہائی پورٹ کے ججمنٹ کو کور کرنا ہوں ہم سبوں نے سنا تھا کہ ہیمن سورین کے گھر میں ایڈی نے 36 لاکھ روپے پناہ مک کیے تھے اس پر کیسے بیدو دھواسی بیان تھا ایک پریس کانفرنس کر کے جیمنٹ کے پروکتہ نے کہا کہ یہ 36 لاکھ روپے ایڈی نے پلان کر آیا بعد میں ہیمن سورین نے کورنپ کر کے کہا کہ صاحب یہ میرے پیسے ہیں یہ انہوں نے اپنے یاچیکہ میں کیا جو ہائی پورٹ میں داگر کیا تھا اور پھر یہ سبھانی اپنے پولینکل پارٹی سے لون لیا تھا اپنے ماتا پیتا کا ایڈاچ کیلئے اور دیکھیں ہائی پورٹ میں اس 36 لاکھ کے رکابر ریکابری اور ہیمن سورین کی دلیلوں کو خارج کر دیا ہائی پورٹ میں جو ورڈ یوز کیا ہے کہ ہیمن سورین نے جو 36 لاکھ روپے اپنے گھر میں ماتا پیتا کے ایڈاچ کیلئے رکھنے کی جو دلیل دی وہ انتیمیبول ہے انتیمیبول یعنی اسمرتھنی ہے اس کا کوئی سمرتھن کرنے لائک دستہ بیج انہوں نے بسطور پہی کیا یعنی ہائی پورٹ نے بھی مانا کہ یہ جو 36 لاکھ روپے ہے اپنے سورین کی دل گھر میں ماتا پیتا کے جو بڑی رکم برامت ہوئی تھی وہ پرشن کے دائرے میں ہے اور جو 36 لاکھ کا انہوں نے لوجک دیا تھا اس کو انہوں نے کہا یہ کلے سے نہیں اترتا یہ اسمرتھنی ہے اور ظاہر طور پر ایڈی کی جہانچ کو انہوں نے جو کہا تھا ہمارے پہلے بتایا کہ راجنیتک بطرے سے یہ ساری جہانچ ہو رہی ہے اس کو انہوں نے خانج کرتے لکھا کہ ایڈی نے جتنے ساچھیں جٹھائے ہیں ابھی کے سٹیٹ میں ایڈی نے جتنے ساچھیں جٹھائے ہیں وہ پرائیما فیسی یعنی پراثم ترشتیا یہ ایک تافی ہیں انویسٹیگیشن کو آگے لے جانے کے لیے اور وہ جو پیٹیشنر ہے یعنی ہیمن سورین اور ان کے زمین بوٹالے سے جو نے لنک کو پراثم ترشتیا یہ پروف کرتا ہے یہ ہائی کورٹ کے انیشن افزبیشن سے اس میں فائنل ججمنٹ آئے گا لیکن پراثم ترشتیا نہ تو ان کو سپریم کورٹ سے ریلیو پہلی نیمو پار پر سی بی آئی جہاں چلتی رہے گی اور ہائی کورٹ نے تو جو ٹپنیا کی اور یہ ساری ٹپنیا آج کے دن میں لاہو ہے جب تک کہ یہ ہائیل اس سے کوئی سپریم کورٹ یہ نہیں جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ ڈیفرنٹ آرڈر آتا تو آج کے دن میں ہیمن سورین جی کو ہائی کورٹ میں پراثم ترشتیا دوشی مانا ہے دستاویجوں سے چھے چھاڑ کرنے کے لیے چھتیس لاکھ روپے کے لیے جو انہوں نے اپنی ایکسکیوز دیئے تھے اس کو خارج کیا اور اس کے اطریق جو راجنیتی بطلے کا ایک ایجنٹ آسٹ کرنے کی کوشش کی تھی پراثم تا کہتے تھے نا صاحب ان کے کہ صاحب یہ تو آدھیباسی تھے اس کی پر تاریق کیا اوچ نیالے نے ان سارے لوجک کو خارج کی اور کہا یہ ایک خارے ہوئے لٹیگر کا انتن پریاز کے سامان تطید ہوتا ہے یہ ایک اوچ نیالے اور سروچ نیالے کے جنگمیس کے ہمیں آپ کو بات کی جارکر مکتی موچہ نے چناؤ آئیوب کو پتر لکھ کر کچھ بھارتی جنتہ پاکی کے بارے میں انرکل آروب لگایا اور ترہ ترہ کی باتیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جنتہ اب اسدیدوہین کرنے جاری ہے جھارکر مکتی موچہ تو اگلے چناؤں کا انتظار کریں ان کا اسدیدو ایسے ہی سماپت ہو جائے گا اور جب اس درگ اسدیدو سماپت ہو جائے گا جو برشتہ چاہ پر بوٹالوں میں کھیڑا ہوا ہے تو پھر ان کی مانیتہ تو بچے گی نہیں تو مانیتہ نومیرن میں کس کی بچتی ہے یا تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جس طریقے سے جھارکر مکتی موچہ نہ آج گھپلے اپنے گالے میں کیلئے اور جو جنتہ کا سندیر شارع feedback آ رہا ہے یہ اگلے چناؤں تک ہمیں نہیں لگتا میدان میں نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے بھارتی جنتہ پاکی پر آروب لگایا تھا اسی پتھ میں جو لیکشن پمیشن کو لکھا تھا کہ ہم تشتی کرنے کی راجنیتی کرتے ہیں سب تھوڑا بھی راجنیتی شرم اگر ہوتا تو ایسے بیان نہیں دیتے سارے چار برشوں تک اب صرف اور صرف علم سنکھٹ تشتی کرن کی راجنیتی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر سنٹھال پرگنا میں conversion کیا حیسائی مشنریوں نے اس سرکار کی شہ پر اس کے اطرق ان کو track recording اور یاد دینا نکے ضرورت ہے ہندو فل دکان لکھا تو جیل کر دیا مسلم ہوتل چلتا رہا اس کے اطرق دیکھ آئے صدیقالی نے سینہ تھوڑ کر ان کے قدائے کو کہا تھا صاحب میں مسلم ادھیکاری ہوں اور ہمارے بھوڑ سے جیتے ہیں آج تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی سارے چار برش بیت گئے انہی کے سرکار کے کارکال میں کتنے سو جو سامانے اچھ ویڈیالے تھے ان کو بینا permission کے سرکاری ویڈیالے سامانے ویڈیالے سے اردو ویڈیالے کر دیا گیا جو روی وار کی چھٹی تھی اس کو بدل کر شکر وار کر دیا گیا ویڈھان صبح میں نماز اس طرقی تو کوئی مانگ بھی نہیں تھی لیکن ویڈھان اس طرق میں بینا مانگ کا انہوں نے ویڈھان صبح میں نماز اس طرق دے دیا تو دوشتی کرن اور جھارکن مکتی مرچہ تراج کر لگتا ہے پریاباچی شبد ہے انہوں نے جو حلوک لگایا ہے سب ایکسپوزڈ ہے جنتہ ان کے مانتہ سوتا رد کرے گی سپریم کورٹ بھی گئے کوئی نہیں ہمارے سورے اب سپریم کورٹ وہ گئے ہیں یا چکا داخل ہوگی گب اس کی سنوائی ہوگی جب تک سپریم کورٹ سے کوئی فردر اورہ نہیں آتا آج کے دل میں ہائی کورٹ کے جتنے میں نے جلدمنٹس کے پوائنٹ آپ کو سنائے اور وہ سارے جلدمنٹ کے پوائنٹس ہائی کورٹ سے میں نے لے کر سنائے یہ میں آپ کو یہ بار دکھاوی دیتا ہوں جب تک سنوائی نہیں ہوتی آج کے دل میں ہائی کورٹ کا آرڈر یہ لاغو ہے اور آج کے دل میں ہائی کورٹ کے جتنی ٹپنیاں ہتی ہیں ہمیں نہیں جانتا نہیں کہ کل یہ سچی بد ہونے والا کل اس پر سنوائی ہے اور کل کیا ہونے والا لیکن آج کے دل میں اچھ نیالے کی سارے ٹپنیاں ان پر لاغو ہوتی ہیں یہ پر میں سرسرے نگاہ سے آپ کو اس چار پائپ کے پانچ پیچ دکھاتا ہوں جس میں یہ سارے اوبزرڈیشنز نے ہائی کورٹے تو یہ ساری چیزیں ہیں آج کے دل میں ہیمن سورینڈ کو ہائی کورٹ نے کوئی راہت نہیں دی بلکہ ایک طریقے سے جو یہ ایک اپنا وکٹم کار کھیلتے تھے نہ اس کو بھی پوچھ نیالے نے ایکسپوز کر دیا دھنے بات چلیئے اس پہ ہم لوگ باتیں بات کریں گے آج کا بڑا بھی شہ تھا کہ اس راجی سرکار کا پرشتہ چار کے ساتھ چھوڑی دامن کا سمبند ہے اور کوئی پرشت نے کس سے سمبند ہے یہ آپ کہہ رہا ہے کانگریس کہہ رہی ہے جیمیم کے لیے کون کہہ رہا ہے نہیں یہ آپ کا سوال ہے یا جیمیم کا سوال ہے یا کانگریس کس نے کیا ہے یہ آپ کا سوال ہے تو آپ شہد اسی نراتیب کا شکار ہو گئے جو یہ بنانے کی کوشش میں جواب سنیں اسی نراتیب کا شکار ہو گئے بھئی اگر میں کانگریس کے مینیفیسٹو کو آپ کو دکھا دوں جس میں انہوں نے اس پچٹ روپ سے لکھا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کانگریس کا مینیفیسٹو The Indian National Congress has pioneered reservation for minorities in Kerala, Karnatka and Andhra Pradesh on basis of their social and economic backwardness we are committed to adopt this policy at the national level پردار منتری جیجی وہ کہاں کہاں دلک کہاں یہ تو کانگریس کے مینیفیسٹو کے شبت ہے کہ ہم لوگ minorities کے لیے social economy کا ادھار پر آر اکشن کی لبستہ کریں گے اور ان کے abonnement کے لیے قانون بنائیں گے تو یہ جو مسلموں کے آر اکشن کی بات کرتے ہیں اور Karnatka میں 90 کے دشک میں تو انہوں نے جو OBC کا آر اکشن تھا اس میں مسلمانوں کو سملیت کر دیا اب آپ نے اس بات کو چھیرا تو سنیں 2004 کے کانگریس کے مینیفیسٹو میں ادھارمی کا ادھار پر آر اکشن کی بات تھی دوہزار نو کے کانگریس کے مینیفیسٹو میں ادھارمی کا ادھار پر آر اکشن کی بات تھی دوہزار چھے میں پتہان مندی تدکالی منمون سنگھ نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتہ پر پہلا عادی کار minorities کا وشیش کر مسلمان ہوتا ہے دوہزار بارہ میں سنٹرل کیابنٹ نے کیابنٹ مو پریپیئر کیا تھا minorities کو آر اکشن دینے کا اور اس بار تو کانگریس کے مینیفیسٹو ہوئے ہیں ڈرنی با آج کے بیشیر سے جولی با شاید موسیق با شاید ڈرنی با شاید